اسلام علیکم ہم یہاں پہ ڈسکوری سکول سسٹم کی جانب سے آئے ہوں ایپٹ آباد میں مین مانسیرہ روڈ پہ ٹھیک ہے میں آپ سب لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں یہاں پہ ورکنگ کے لیے لائے گیا تھا ورکنگ کے نام پہ ہم سے پتہ نہیں کیا کروانا چاہتے تھے جو ہم کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوئے یہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازے باہر سے بند ہیں یہ دیکھ لیں یہ دروازے باہر سے بند ہیں یہ ہمارے لگج سارے بند پڑے ہوئے ہیں اسی لیے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کو یہاں سے جانے دے پر ہمیں یہاں پہ ضبط کر کے رکھا ہوا یہ دیکھیں دروازے باہر سے بند ہیں کنڈیاں ساری کھلی ہوئی ہیں باہر سے یہ دروازے سارے لوگ کیے گئے ہیں یہ ہمیں انہوں نے بستر دیا ہوا ہے چھوٹا سا ہمیں دوکھے سے یہاں پہ لائے گئے ورکنگ کے نام پہ ہمیں دوکھے سے لائے گئے یہ سارا ہمارا لگج پڑا ہوا ہے یہ انہوں نے ہم یہاں پہ ٹوٹل دس لڑکیاں یہاں پہ فسی ہوئی ہیں ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ورکنگ کے لیے آئے ہیں ہم جب یہاں پہ ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی ہمیں یہ نہیں ہو رہا ہمیں وہ نہیں ہو رہا یونی فارم نہیں بنے جو ہے نہ ہمیں ٹائم پہ کھانا پروائیڈ کیا جا رہا ہے نہ ہمیں کچھ اور پروائیڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ کچھ بھی نہیں پروائیڈ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں نہ کوئی پروپر بیڈز نہ کچھ اور نہ کچھ اور یہ دیکھیں یہ ٹیبلز چیئرز ڈسکوری سکول میں ہم اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں یہ پانی کی بوتل ہمیں ایک دی گئی ہے یہ دروازے آپ لوگ چیک کر لیں یہ باہر سے کسی صورت بھی کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ڈسکوری سکول کے اندر ہیں آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ہم ڈسکوری سکول سسٹم ایپٹ آباد مانسیرہ روڈ کے ٹائم مانسیرہ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم سکول کے اندر موجود ہیں ہم لوگ ہمیں یہاں پہ کھانا نہیں پروائیڈ کیا جا رہا ہے ہماری لڑکیاں بھی ہوش ہو رہی ہیں یہاں پر ہماری لڑکیاں کنڈی پین سے سٹمک پین سے رو رو کے بھی ہوش ہو رہی ہیں مر رہی ہیں کھانا کسی کو نہیں مل رہا ہمیں یہاں پہ ہماری بڑی سینئرز بھی ہیں ہمارے ساتھ ہم سب بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں کسی کو ہارٹ پرابلم ہے کسی کو کیا مسئلہ ہے لڑکیاں جو ہیں نہ نہیں برداشت کر پا رہی ہیں سب کے یہ سسٹم ہو رہے ہیں ہمیں سب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کسی کی بھی حال ہے ٹھیک نہیں ہے ہمیں بلیک میل کی